کینیڈین نزات مراکشی بولی ووڈ ڈانسر اور دکارہ نورا فتحی نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں کریئر کے ابتدائی دنوں میں نہ صرف انہوں نے فاکے کاٹے بلکہ ان کا استحصال بھی کیا گیا نورا فتحی ماضی میں بھی متعدد انٹرویوز میں بھارت میں کریئر بنانے کے لیے ابتدائی دنوں کی مشکلات پر بات کر چکی ہیں اور بتا چکی ہیں کہ انہوں نے کس قدر مشکلات دیکھی انڈیا ٹوڈے کے مطابق حال ہی میں نورا فتحی نے ایک اور ویب سائٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ وہ بھارت صرف پانچ ہزار روپے لے کر آئی تھی اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنی کم رقم ہے ادھاکارہ کے مطابق بھارت آنے کے بعد وہ مہراشترہ کے دارالحکومت ممبئی میں دو کمرے کے فلیٹ میں نو لڑکیوں کے ساتھ رہنے لگیں جہاں انہیں سخت ذہنی مسائل کا بھی سامنا رہا کیونکہ ان کے ساتھ رہنے والی تمام لڑکیاں ذہنے مریض تھی انہوں نے انکشاف کیا کہ بعض مرتبہ ان کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے اور وہ صرف ایک انڈے اور بریڈ پر گزارا کرتی تھی نورا فتحی کے مطابق انہوں نے کریئر بنانے کے لیے سخت مشکلات دیکھی اور وہ اس قدر ذہنی مسائل کا شکار ہو گئی تھی کہ انہیں ترابی کی ضرورت محسوس ہونے لگی لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ بھارت میں کام دینے والی جنسیز نے ان کا خوب استحصال کیا اور ان کے کام کے زیادہ پیسے لے کر انہیں انتہائی کم معافظہ دیا جاتا تھا نورا فتحی کے مطابق بھارت میں لڑکیوں کو کام دلانے والی متعدد اجنسیاں ان کا استحصال بھی کرتی ہیں اور ان کا بھی استحصال ہوا ہے جبکہ بھارت میں ایسی اجنسیز کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے خیال رہے کہ نورا فتحی نے دوزار چودہ میں بھارت میں موڈلنگ ادھاکاری اور ڈانس کریئر کا آغاز کیا اور اب تک وہ ہندی سمیت تلیگو اور تامل فلموں میں مختصر کرداروں سمیت ان کے گانوں میں پرفارم بھی کر چکی ہیں